اگر آپ کے توتے انڈے دینے کے قابل ہو گئے ہیں لیکن انڈے نہیں دے رہے اگر آپ کی مرگیاں انڈے دینے کی عمر ہو گئی ہے لیکن انڈے نہیں دے رہے تو میری یہ آپ ویڈیو پوری دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو اس سے خائدہ ہوگا اور آپ کی مرگیاں اور توتے انڈے دینے شروع کر دیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سے ویٹمینز کے بارے میں بات کروں گا اگر آپ کے توتے انڈے نہیں دے رہے اگر آپ کی ہنگیاں ہنڈے نہیں دے رہی ہیں ان کی عمر تو ہو گئی ہے ہنڈے دینوں کی لیکن وہ ہنڈے نہیں دے رہی ہیں اور آپ کے اوپر چست بھی نہیں ہیں چست ہیں تھوڑے چست پیل کرتے ہیں ایکٹیو نہیں رہتے تو آپ میری یہ ویڈیو پوری دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا پہلے نمبر پہ آپ کو میں جو ویٹمین دکھا رہا ہوں وہ ویڈلین ایل سیرپ ہے ویڈلین ایل سیرپ انسانوں کے میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے دوسری نمبر پہ ہے لائزوز سیرپ لائزوز سیرپ یہ بھی انسانوں کے میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے تھرڈ نمبر پہ ہے ریگنان سیرپ ریگنان سیرپ بھی انسانوں کے میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے جو تھوڑے سنسیر ہیں ان کے پاس برڈ بھی تھوڑے ہوتے ہیں اس لئے ان کو جو ہے ویڈرنیٹی پرڈکٹ جانوں کے جو میڈیکل سور سے پرڈک ملتی ہیں وہ لینگ ہی پڑھتی ہیں اس لئے ہم ان کو وہ ریفر نہیں کرتے ہم ان کو یہی ریفر کرتے ہیں کیونکہ یہ سستی ہوتی ہے یہ 120 سے 130 رپی کے درمیان 150 کے درمیان مل جاتے ہیں جو لائزرو ویڈ سیرپ ہے یہ لوگ بہت زیادہ سنکریوز کرتے ہیں بہت زیادہ سند کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ سیرپ ہے اور جو ریگنم سیرپ ہے یہ بھی بہت اچھا سیرپ ہے مجھے پرسنلی بہت پسند ہے اس میں ویڈامینز بھی زیادہ ہیں پولک اچھڑز بھی ہیں اور مینرز بھی ہیں یہ بھی انسانوں کے میڈیکل سٹور سے بہت سانی مل جاتا ہے اگر آپ نے لائزویڈ کی لیٹر سے ہے آپ نے ریگنم سیرپ لینا ہے تو آپ نے لائزویڈ کی لیٹر سے ہے میں نے یہ تینوں اس لئے لیے ہوئے ہیں کیونکہ میں ملگیوں کو جو ہے ہر آرڈرنیٹ پر ڈیفرنٹ ویڈامین دیتا ہوں وہ اس لئے دیتا ہوں تاکہ ملگی جو ہے یا توتا اگر ہو تو وہ ایک ویڈامین کا عادی نہ ہو اگر وہ ایک ویڈامین کا عادی ہو جائے گا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کے پر وہ اثر کرنا چھوڑ دے گا اس لئے اگر آپ آجیں یہ فروسول ہے یہ سپریمنٹ ہے یہ انڈوں کی زیادہ بڑھانے کے لیے یوگ ہوتا ہے لیکن مہن اس لئے ہم سوٹے پانی کو ریکن نہیں کرتے یہ تقریباً تین سو سے چار سو روے کا ملتا ہے اور صرف سو گرام ہوتا ہے اور ایک لیٹر پانی میں ایک گرام ڈلتا ہے اسی طرح ویڈامین سوپر ہے بہت اچھی ویڈیسن ہے جانہوں کو ملتی ہے ایکسپنسیو ہے نئے پانی کو اسی ریکن نہیں کرتے ہیں کونٹی بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے اور یوز کم ہوتی ہے جیسے آپ چال لیٹر پانی ہوتی ہے تو اس میں صرف ایک گرام ڈلتی ہے یا آپ ایسا کہلیں کہ اگ ایک لیٹر پانی ہوتی ہے تو ایک لیٹر میں آپ چھٹکی لیں گے چھٹکی کے صرف ایسے تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے کہ پانی کی رنگ کا چھنگ دے اور سارا پوری چھٹکی پھر کے اس کے اندر نہیں پھینک دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ہیوی ڈوز ہے جب بھی کسی برڈ کو یا کسی انسان کو ہیوی ڈوز دی جاتی ہے تو اس کا اثر ہی ہوتا ہے کہ وہ برڈ کے اوپر اثر کرتی ہے اس کے اندر والے سیشن پر اثر کرتی ہے جس کی وجہ سے برڈ کے مر دنے کا خدشہ ہوتا ہے اس لیے جو ہے ہم اس کو جو قوانٹری ریکوائیڈ ہوتی ہے وہی دیتے ہیں جو یہ دونوں ہیں یہ جانبوں کے میڈیسٹر کو مل جاتے ہیں لیکن ایکسپنسیو ہیں اس لیے ہم کبھی بھی نئی پنسیر کو یہ ریفر نہیں کرتے یہ جو دونوں میڈیسٹر ہیں اگر آپ تین کار دوست مل کے لے لیں تو آپ کو فائدہ مند رہے گی جیسے یہ ویٹا سلسو پر ہے یہ تقریباً تین سو گرام کی چھوٹی پیکنگ میں آتی ہے اور اگر آپ دو تین دوست مل لے لیں تو آپ کے یہ کہ ایک سال گزر بھی جائے گا اس لیے ایک سال بعد اکسپائر ہو جاتی ہے اسی طرح اگر آپ لائزو ویڈ سیرپ پہ آجائیں جو لائزو ویڈ سیرپ ہے یہ ایک لیٹر میں تین سیسی ڈالا جاتا ہے اگر آپ مرگیاں اپنے رکھنے ہیں تو آپ ایک لیٹر میں پانچ سیسی بھی یوز کرتے ہیں توتے اگر آپ نے رکھنے ہیں تو آپ ایک لیٹر میں ایک سیسی بھی یوز کرتے ہیں تین سیسی تک یوز کرتے ہیں تین سیسی سے زیادہ آپ نے یوز پھر اگر وہ پار ی 53 اکسچائی ہی رکھتے ہیں اور پھر بھی چستہ ہی ہو رہا ہے تو کیا کچھ پر ہم پتا کا سپر breedبر olmaz پرب ویڈنگ کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ ویٹمینز دے رہے ہیں برڈ کو جیسے ہی برڈ لینگ سے آجاتا ہے انڈے دینا شروع کر دیتا ہے تو آپ کوشش کیا گرہیں کہ اس کو ویٹمینز کو دینا بند کر دیں کیونکہ ویٹمینز برڈ کو اگریسیو بھی کرتے ہیں چست بھی کرتے ہیں اس میں صورتے مدافع بھی بڑھاتے ہیں لیکن اگر آپ پھر بھی اس کو دیتے رہیں گے اگر اس میں لینگ کر دی اور پھر بھی آپ کو ویٹمینز دیتے رہیں گے تو اس کا ڈرل یہ ہوگا کہ یہاں تو وہ انڈوں کو توڑ دیں گے یہاں تو انڈوں کو جو ہے باکس میں سے باہر پھنگ دیں گے یہاں باہر پھنگ دیں گے اور پھر دوبارہ نئی لینگ پہ آ جائیں گے وہ اس کو ہیٹ اپ نہیں کریں گے اس میں سے بچے نہیں نکالیں گے اگر آپ اس کو دینا بند کر دیں گے تو پھر وہ انڈے جو نورمل انڈے جیتے ہیں ترز آئی آقتی ہے یہ سات اندوک باپشہ کی تداد آخر اللوگ مرکز اچیوین یکےmercialلہ لیکن ایک آپ اس پر وٹیمینوں سے دیتے ہیں جانتا سکان باپشہ کی تداد کام نہیں ہے ااج پاڑا کرویت کونٹری کرنی تو رہے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آگئی ہو تو اس کو کائنلی سسکرائب کر لیں میرے چینل کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل دوبارہ نئی ویڈیو لے گھر حاضر ہوں گا اب تک کے لئے اتنے ہی ہیں اللہ حافظ